بہت ہی سوفٹ نان تیار ہوتے ہیں دوسرے دن بھی اگر گرم کر کے کھائیں گے تو بلکل فریش لگیں گے اور نرم رہیں گے اسلام علیکم بیورس ایلکم بیٹ کو مائی چینل میں ہوں تاریخ حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں در ابی کاس کوکنگ شو آج ہم ہوم میڈ نان کی ریسیپی شیئر کر رہے ہیں ایک ہی طرح کی ڈو تیار کریں گے اس کے بعد اس سے مختلف قسم کے نان تیار کریں گے بہت آسانی سے ہی تیار ہو جاتے ہیں اور بہت سافٹ رہتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ میرے چینل سبسکرائب کیجئے فرینڈ اور فیملی سے شیئر کیجئے تاکہ میری ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچے نان بنانے کے لیے سب سے پہلے دو تیار کریں گے اس کے لیے مکسنگ بول میں دو کپ میدہ چھان کر ڈالیں دو کپ ریگولر آٹا چھان کر ڈالیں یہ صرف میدے کی بنایا جا سکتے ہیں یا صرف آٹے کی بنایا جا سکتے ہیں لیکن ہمیں دونوں چیزیں ملا کر بنائے ہیں آٹا ڈالنے کے بعد اس میں آدھر ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک ٹی سپون بیکنگ پورڈر ایک ٹی سپون چینی ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں چار ٹیبل سپون دہی ڈالیں دہی کو بھی اچھی طرح مکس کر لیں اب نیم گرم پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہوئے دو تیار کریں ڈو کو ہم نے تھوڑا نرم اور چپکتا ہوا سا تیار کرنا ہے ڈو تیار ہونے کے بعد اس پر ایک یا دو ٹی سپون گھی یا آئی لگائیں ہاتھ سے مل مل کر ڈو کو چکنا کر لیں اب ڈھک کر دو گھنٹے کیلئے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں تاکہ ڈو سیٹ ہو جائے دو گھنٹے بعد ڈو کو کچن کاؤنٹر پر نکالیں تھوڑا خوشک آٹا ڈسٹ کریں اب آٹے کو پانچ چھے منٹ اچھی طرح گھن کر بلکل سموتھ کر لیں اب آٹے کا ایک بڑا رول بنایا ہے اب اس کے آٹھ برابر کے پورشن کاٹ لیں سارے پورشن کی بالز یا پیڑے بنا لیں اور ایک طرف رکھ لیں اب ایک پیڑا کاؤنٹر پر رکھ کر ہاتھوں سے چپٹا کر لیں اب بیلن سے بیل کر تھوڑی لمبائی میں چپاتی بنا لیں اب ایک سیرے کو ہاتھوں سے تھوڑا پھلا کر چھوڑا کر لیں تاکہ تھوڑا ٹرائنگل سے شیو لگے اب اس پر تھوڑا بارک چوپ کیا ہوا لسنگ گارنیش کریں تھوڑا ردھنیا گارنیش کریں اب بیلن سے بیل کر ہلکا سا دبا دیں توے کو گرم کریں اس پر نان پھیلا کر رکھیں ہاتھوں سے سیٹ کریں اب لیڈ ڈھک دیں ڈھک کر تین چار منٹ میڈیم لو آنچ پر ایک طرف سے پکائیں اب پلٹ کر اسی طرح دوسری طرف سے پکائیں نان سکھنے کے بعد اس پر بریش سے مکھن لگا دیں نان کو نکال کر ایک طرف رکھ لیں اسی طرح ایک پیڑا بے لیں اسے اپنی پسند کا شیپ دے دیں یہ ہم نے گول بنایا ہے اب اس پر تھوڑے سے تیل گارنیش کریں بیلن سے بیل کر ہلکا سا دبا دیں اس کو بھی اسی طرح گرمتہ ویپر پکا کر تیار کر لیں اب اسی طرح ایک پیڑا بے ل کر تیار کریں اس پر تھوڑی سی کلونجی گارنیش کریں بیلن سے بیل کر کلونجی کو بھی تھوڑا تھوڑا دبا دیں طبی پر ڈال کر اسی طرح سیکھ لیں اور تیار کر لیں موسیقی پیڑا بے ل کر تیار کریں اب اس پر کانٹے سے دبا دبا کر خوبصورت سا ڈیزائن بنا دیں اپنی مرضی سے جس طرح جو آپ کو پسند ہو اس کو بھی اسی طرح گرم طوے پر تیار کر لیں سارے نان نکال کر ایک طرف رکھ لیں تو ویورز دیکھا آپ نے ہم نے ایک ہی طرح کی ڈو سے چار فلیور والے نان کس طرح آسانی سے تیار کر لیں آپ بھی اسی طرح گھر میں آسانی سے نان تیار کریں اس میں اپنی پسند والا فلیور ایٹ کریں اور گھر والوں سے بہت ساری تعریفیں سنیں تو یہ تھی آسان سی ریسیپی نان والی جس میں ہم نے مختلف فلیور ایٹ کر دیئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجئے فرین اور فیملی سے شیئر کیجئے تک کہ مجھے آپ کی زیادہ زیادہ سپورٹ حاصل ہو آج کیلئے بس اتنے ہی ملتے ہیں پھر اگلی کسی ریسیپی میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی